اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے ہیڈ این نیک ہیلت اسیسمنٹ کا جو چپٹر ہے فائنل ایکزیم کے لئے تو سب سے پہلے ہیڈ این نیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ہیڈ این نیک کی توڑی سی این آٹمی پڑھنی ہے این آٹمی آپ ہیڈ پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کچھ بونز ہوتے ہیں ایٹ کرینیل بونز ہوتے ہیں فرنٹل بونز جو ہے یہ ایک ہوتا ہے جو آگے کا ہوتا ہے آپ کو یہاں اس ڈائیگرام میں نظر آ بھی رہا ہوگا ٹو پیرائٹل بون ہوتے ہیں جو سائیڈ پہ ہوتے ہیں ہمارے ایئرز کانوں کے اوپر ٹو ٹیمپورل بون ہوتے ہیں بل بل جو کانوں والے بون ہوتے ہیں اور ایک اکسپیٹل ایک سپینائٹ اور ایک ایتمائٹ بون ہوتا ہے جو کہ ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں فور جو ہے سوچرز ہوتے ہیں مطلب جو کوپڑی ہماری ہے جو سکال ہیٹی کے اس کے جو بون ہے وہ آپ کو چار بون جس کو ہم سوچرز کہتے ہیں ان کے نام بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوں گے تو یہ ہے ہیڈ کی ایناٹمی یہاں پہ آپ کو جو ہے مختلف قسم کے بونز کے نام دیئے گئے ہیں اس ڈائیگرام میں تو یہ آپ ایک ایک بون اچھے سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ کون سا بون کہاں پہ ہے اور کیا کیا نام ہے ان بونز کے یہ ایک اچھا ڈائیگرام ہے تو آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں اچھا جی آگے چڑھتے ہیں ایناٹمی آف فیس پہ آتے ہیں تو فیس ہیز فیوز ایمویبل بونز ان میں جو ہے کچھ بونز اسے ہوتے ہیں جو کہ ایمویبل ہوتے ہیں ایمویبل مطلب جو بالکل بھی حرکت نہیں کرتے ہیں جس میں نیزل بون آتے ہیں زائیگومیٹک بونز لیکرمل میکزیلا اور منڈبل یہ آپ نے اگر ایناٹمی پڑھی ہے فیس کی تو فیس سیمیسٹر میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس میں یہ ساری بونز آپ کو بتائے گی ہوگی اور اس رائیگرام میں بھی آپ کو اچھے سے نظر آ رہا ہوگا کہ زائیگومیٹک بون کا ہے یہ جو ہمارے چیک بون ہوتے ہیں ان کو ہم زائیگومیٹک کہتے ہیں لیکرمل بون جو ہے آپ کے آئیس کے اندر ہوتے ہیں جو کہ ٹیئر پروڈاکشن میں کام کرتے ہیں میکزیلا اور منڈبل آپ کے جو میں ہوتے ہیں جو کہ نیچے جو والا جو بون ہے اس کو ہم منڈبل کہتے ہیں اور اوپر والے کو ہم میکزیلا کہتے ہیں اچھا ون مویبل اس میں جو ہے ایک مویبل جوائنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم ٹیمپو منڈبل جوائنٹ کہتے ہیں ٹی ایم جی ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو جو ہے نیچے والا جو ہمارا جو ہے ٹھیک ہے جو جبڑا ہے نیچے والا اس کا جو جوائنٹ ہے ہمارے ائر کے ساتھ ائر اور اوپر سکل کا جو جوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپو منڈبلر جوائنٹ اور یہ واحد جو ہے وہ موئیبل جوائنٹ ہے مطلب ہے کہ اسا جوائنٹ ہے پورے فیس میں جو کہ حرکت کر سکتا ہے اس کا کام کیا ہے کہ جوائنٹ موبلیٹی حرکت دیتا ہے آپ کو سٹرکچر دیتا ہے آپ کے فیس کو اس کے علاوہ فورس انسیشن چیزوں کو فیل کرنے کے لیے آپ کے فیس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اس میں ٹرائی جیمنل نرف جو کہ سی این کرینیل نرف فائب ہے ٹھیک ہے کرینیل نرف فائب جو ہے ٹرائی جیمنل نرف جس کو ہم کہتے ہیں وہ سنسیشن کے لیے آپ کے فیس میں موجود ہیں مطلب بہت ساری چیزیں فیل کر سکتے ہیں ہم جو بائٹنگ کرتے ہیں یا کسی چیز کو چباتے ہیں ٹھیک ہے کسی چیز کو کھاتے ہیں کاٹتے ہیں اپنے دانتوں سے یہ ہم اس نرف کے ذریعے کرتے ہیں اس کے علاوہ کرینیل نرف سیون جو ہے وہ فیشل نرف کنٹرول مسل آف فیشل ایکسپریشن جو ہے یہ مسل کو کنٹرول کرتا ہے فیشل ایکسپریشن جو ہم بناتے ہیں یہ کرینیل نرف سیون کے ذریعے بناتے ہیں اور جو ٹیسٹ سنسیشن ہوتی ہے مطلب ہمیں جو ٹیسٹ پیل ہوتا ہے ہمارے ٹانگ کے طروب یہ بھی کرینیل نرف سیون کے طروب ہمیں محسوس ہوتا ہے اچھا اس کے بعد انوٹمی آف نیک ہے تو نیک میں کچھ مسلز ہوتے ہیں جو کہ ٹرائنگلز بناتے ہیں اس میں ایک ہے سٹیرنو کلیڈو میسٹرائیڈ مسل جس کو ہم اسی ایم کہتے ہیں اور یہ والا مسل ہے آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آوگا جو بالکل سٹیرٹ مسل ہے ایر سے نیچے جو بون تک ہے اس کو ہم سٹیرنو کلیڈو میسٹرائیڈ مسل کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ارگنز ہوتے ہیں اس میں ٹریکی آتا ہے تائرائیڈ گلین آتا ہے کرکرٹ کارٹیلیز آتا ہے جو آپ کے نیک میں موجود ہے اس کے علاوہ ویسلز ہوتے ہیں کیروٹیٹ آرٹریز ہوتی ہیں جگلر وین ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا وین ہے اس کے علاوہ سروائیکل لیمف نوڈ ہوتے ہیں آپ کے نیک میں اور کچھ ورٹیبراز ہوتے ہیں پیچھے کی طرف سیون سے سی سیون تک یہ جو چیزیں اس ایریا میں موجود ہیں آپ کے نیک کے ایریا میں وہی بتائی گئی ہے کرکرٹ کارٹیلیز دوبارہ آ گیا ہے اور سپائنل ایکسیسری نرف ہوتے ہیں مطلب سپائن میں جو آپ کے نرف ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اچھا جی اس ڈائیگرام میں آپ کو ساری چیزیں دی گئی ہیں کہاں پہ کونسا نرف ہے کہاں پہ کونسا مسل ہے کہاں پہ کونسا جو ہے وین ہے آرٹری ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو لیمف نوٹ کا بھی بتائی گیا ہے کہ کون کونسا نوٹ موجود ہیں تو یہ بھی ہر چیز کا نام بتائی گیا ہے کلیویکل بونز اور مسل سب کچھ بلکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ نیک میں کچھ لیمف نوٹ ہوتے ہیں لیمف نوٹ کیا ہے ہمارے لیمفیٹک سسٹم کا حصہ ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمیون سسٹم کا حصہ ہے جو کہ ہمارے ایمیونٹی میں کام کرتے ہیں اور یہ آوول شیپ کا ہوتا ہے مطلب ایک پورا گول بھی نہیں ہوتا انڈے کی طرح ہوتا ہے اور اس کا جو سائز ہے زیرو پوائنٹ فائب سے ون سنٹی میٹر تک ہوتا ہے اچھا یہ ہو اور یہ بھی ایک ال ٹائپ یا ٹرائنگل آپ کہہ سکتے ہیں ٹرائنگل بناتے ہیں اور ہمارے نیک اور ہیڈ میں تقریباً سیکسٹی ٹو سیونٹی لیمف نوٹ موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کے لوکیشنز بتائے گئے ہیں اس دوسرے سلائڈ میں ٹھیک ہے اور اگر آپ جاتے ہیں تو پھر جو لوکیشن آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ کو پیکچر کے ترو بھی دکھائے گئے ہیں جیسے کہ پری آکولر ہے تو یہ آپ کے بلکل فرنٹ آف ایئر موجود ہے ٹھیک ہے کان کے بلکل آگے اس کے علاوہ پوسٹیریئر آریکولر مطلب کان کے بلکل پیچھے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پھر اس کے بعد اکسپٹل ہے تو اکسپٹل آپ کو ہیڈ کے بلکل نیچے حصے پہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سب منٹل ہے تو سب منٹل آپ کے نیچے والے جبڑا جو ہے جو نیچے والے جو ہے اس کے نیچے مل جاتے ہیں سب منٹیپولر بھی وہاں ہی مل جاتے ہیں آپ کے تقریبا نیک اور یہ جو کے درمیان پائے جاتے ہیں اور جگلو ڈائجیسٹرک جو ہے یہ بھی آپ کو اسی ایریا میں پائے جاتے ہیں جو آپ کے پیچھے کا حصہ ہے سر کا یہاں پہ پائے جاتے ہیں آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو مطلب نام دیا گیا ہے آگے بتایا بھی گیا ہے جیسے کہ جگلو ڈائجیسٹرک کا انڈر دے انگل آف منٹیپول آپ کو بتایا گیا ہے تو یہ اس پیکچر میں پھر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کہاں پہ موجود ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا آگے چلتے ہیں ایناٹمی آف نک پہ تو ایناٹمی آف نک میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں تائرائیٹ گلین موجود ہیں تائرائیٹ گلین جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ باڈی کے لارجسٹ انڈوکرائن گلین ہے جو کہ باڈی میں موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کا مین کام کیا ہوتا ہے کہ ہارمونز پروڈیوز کرتے ہیں ایچ لوپ ایز ایر ریگولر اور کون شیپ اس کے دو لوپز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایر ریگولر شیپ یا کون شیپ میں ہوتا ہے جیسے کہ ایک کون ہوتا ہے اسی طرح اس کا شیپ ہوتا ہے اور 5 سنٹی میٹر تقریباً اس کا جو ہے لیندھ ہوتا ہے اور 3 سنٹی میٹر اس کی ہم کیا کہہ سے دیں ڈائی میٹر مطلب چوڑائی ہوتی ہے جو اس کے ہارمونز پروڈیوز ہوتے ہیں وہ ہے ٹی تری اور ٹی فور جو مین ہارمون ریلیس کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہارمون ریلیس کرتے ہیں جو کہ گروت کیلئے ہمارے میٹابولزم کیلئے اور سل کے فنکشنز کیلئے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ منرلز کا ویٹیمنز کا اور ادر جو انزائم ہوتے ہیں ان کا بھی میٹابولزم کرواتے ہیں تو تائرائیٹ گلینڈ کا خیر فنکشن تو اتنا اہم نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پہ واقع ہے ہم این آٹمی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے این آٹمی پہ زیادہ فوکس کرنا ہے اچھا اب مطلب اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اسے سب سے پہلے اگر ہیڈ اور نک کے کمپلین کے ساتھ آتا ہے تو آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں سب سے پہلے کوئی لمپس لیجن مطلب فیس میں یا ہیڈ میں کوئی بھی آپ نے زخم دیکھنا ہے کوئی بھی سوجن وغیرہ دیکھنی ہے ٹھیک ہے ہیسٹری یعنی ٹراما اور ہیڈ پہلے سے کوئی ٹراما کی ہیسٹری مطلب پہلے تو کوئی زخم وغیرہ نہیں لگا ہوا یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوا ہوا ٹھیک ہے وہ آپ نے پتہ کرنا ہے ہیسٹری لینی ہے اس کے علاوہ اینی پین این نک ہیڈ اور فیس اس کا پتہ کرنا ہے کوئی چکر وغیرہ تو نہیں آتے یا پھر انویلنٹری مومنٹس تو نہیں آتے ڈیزینس کہتے چکر وغیرہ جو آتے ہیں ٹھیک ہے پرابلم مید یور ہیر یا ہیر لس ہو رہا ہے یا بہت زیادہ ہیر گروت ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایکسیسیف ہیر گروت اس کے علاوہ آپ کو ڈیفیکلٹی مووینگ یور ہیڈ اور نک مطلب اپنا ہیڈ یا نک جو ہے موو کرنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے یا آپ کو اس کے علاوہ تائرائیڈ کا کوئی ایشو ہے ہائپر تائرائیڈزم میں ہو یا پھر ہائپو تائرائیڈزم بہت زیادہ تائرائیڈ جو ہے آپ کا ایکٹیف ہے تو وہ ہائپر تائرائیڈزم کہلاتا ہے اس میں آپ کو جو ہے میٹابالیزم ریٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے آپ کو بہت زیادہ گرمی وغیرہ لگتی ہے اور ہائپو تائرائیڈزم میں آپ کا میٹابالیز ریٹ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایسا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے یا بہت زیادہ آپ کو سردی لگ رہی ہے تو یہ بھی آپ ہیڈ اینڈ نیک کے ساتھ مطلب کنیک کر سکتے ہو فیملی ہیسٹری میں بھی آپ کینسر کے بارے میں پوچھ سکتے ہو کہ ہیڈ نیک کی کوئی کینسر ہے یا پھر میگرین میگرین سر کے درد کو گیتے مطلب سر کا جو شدید درد ہوتا ہے فیملی ہیسٹری بھی آپ نے معلوم کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہیڈ ایگزامینیشن کرتے ہو تو کیسے دیکھنا ہے سائز مطلب کہ اپنے سائز سے تو بڑا نہیں ہوا ہوا یا پھر اس کا شیپ صحیح ہے کہ جگہ پہ ایسا نہیں کہ باہر نکلا ہوا ہے اور شیپ وغیرہ دیکھنی ہے اس کے علاوہ ان والنٹری مومنٹس دیکھنے ہے مطلب کچھ ان والنٹری اس میں تو کچھ ادھر ادھر نہیں جا رہا مومنٹ تو نہیں گئر رہا سیمیٹری فیچر وہی پھر شیپ وغیرہ دیکھنی ہے سکن کلر دیکھنا ہے نارمل فائنڈنگ اس کے کیا ہوگے نارموس فائنڈنگ نارموس فائنڈنگ آپ نے کیا لکھنی ہیڈ بلکل راؤنڈ ہے سیمیٹریکل مطلب اپنے شکل پہ صحیح ہے میڈ لائن پہ موجود ہے اور کوئی بھی لیجن یا پھر کوئی بھی مسئلہ اس میں نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے فیس بھی بالکل صحیح ہے نو ایب نارمل مومنٹ نوٹ ایب اس میں ایب نارمل مومنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ نارمل فائنڈنگ لکھ رہے ہو ٹھیک ہے جب آپ نارمل نہیں لکھ رہے ہو جب آپ نارمل فائنڈنگ لکھتے ہو تو پھر یہ چینج ہو جاتی ہے اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اس میں فیس رنکلز آتے ہیں فیشل رنکلز فیشل رنکلز مطلب جو فیس پہ جوریا وغیر آ جاتی ہے دیکھو گے سکیلی نیس مطلب کہ ایکسیسیب اپیتیلیل ٹیشو شیڈ فرام سکن مطلب آپ جو سکن ہے وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ جڑ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور خراب ہوتی ہے اس کو سکیلی نیس کہتے ہیں یا سیبورک ڈرماتائیٹس یا سورییس بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا جو ڈرم سلیر ہے وہ ان میں انفلمیشن ہوا ہوا ہے اور اس میں شیڈنگ ہوتی ہے اس کو آپ یہ سکیلی نیس کہہ سکتے ہو یا سیبورک ڈرماتائیٹس کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے لمبز کے لئے آپ معلوم کر سکتے ہو ہیما ٹوم یا اوور لیپنگ مطلب کوئی بون تو باہر نہیں آیا ہوا یا ایک دوسرے کے اوپر تو جوائنٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے لیجن آپ دیکھ سکتے ہو لیجن میں آپ مطلب وہ دیکھو گے کوئی زخم وغیرہ کلر دیکھو گے اس کا آرڈر دیکھو گے یہ کول سیٹ آپ کو دیا ہوا ہے اس کے حساب سے آپ دیکھو سی سے آپ کلر دیکھو گے آرڈر مطلب کوئی بھی سمیل وغیرہ لوکیشن دیکھو گے ڈس چارج کوئی پس وغیرہ تو نہیں نکل رہا یا پھر سائز دیکھو گے ٹھیک ہے آرینجمنٹ پیٹرن کس طریقے سے مطلب بال ہے یا کس طریقے سے اس پہ شیڈ ہو رہے ٹھیک ہے اور ٹائپ مطلب وہی سر کا جو مین مسئلہ ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے سکل سکل کے مختلف قسم کے سائز ہوتا ہے کسی کا سکل ہوتا ہے اس کے مختلف قسم کے نام ہے جیسے کہ اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا مایکرو سیفیلی مایکرو سیفیلی ہم کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کا جو سکل ہے یا پھر جو ہیٹ سائز وہ چھوٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو ایک رو میں گلی بھی کیا سکتے ہیں ہائیڈرو سیفیلس ہم کہہ سکتے ہیں ہائیڈرو میگلی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فیس کا جو ایک سائیڈ ہے وہ تھوڑا سے نیچے آجاتا ہے اس کو ہم ایک رو میگلی کہتے ہیں اس کے علاوہ کانٹور مطلب آپ چہرے کا جو ہے کیا کیا دیکھیں گے سموت ہے راؤن ہے اس سیمیٹریکل ہے مطلب شکل اس کا صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ڈی فورمیٹیز مطلب کہ اپنا جو نارمل اس کا شیپ یا سائز ہوتا ہے اس سے نارمل نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی چینجز آئے ہوئے لمس دیکھو کہ کوئی بھی سوجن وغیرہ ٹھیک ہے ٹینڈرنس کوئی پین یا پھر ہے اچھا اس کے علاوہ ہیر ایگزیمنیشن میں آپ ہیر پوالٹی چیک کروگے کہ اگر نارمل ہے تو بلیک گری وائٹ یا ڈائیٹ کلر ہوگا ٹھیک ہے ٹیک مطلب اس کے بال ہے کیسے ٹک ہے موٹے ہیں یا بالکل صحیح ہے سمود ہے ڈرائی ہے ٹھیک ہے ڈرائل ہے یہ چیز آپ دیکھو گے کلین لینس دیکھو گے بال مطلب اپنے صاف رکھتے ہیں انفیسٹیشن اس میں کیا کیا جو ہے وہ چینجز آتے ہیں کہ کلین آئیلی رکھتے ہیں اس میں دینڈر جس کو ہم خوشکی کہتے ہیں ٹھیک ہے انفیسٹیڈ لائس لائس مطلب جو 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 وغیرہ ہوتی ہیں یا پھر جو مایکرو آرگینزم اس میں پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ سکیلینس درماتائٹس سکیلینس تو ہم نے پڑھا کہ جو درمس کا لیر ہے اس میں کوئی انفلمیشن ہوا ہو رہا ہے ٹھیک اس کو سکیلینس درماتائٹس کہتے ہو پیٹرن اپ لاس لائک الوپیشیا الوپیشیا آپ دیکھو کہ ہم کہتے ہیں ہیر لوس کو کہ ہیر لوس کس طریقے سے ہو رہا ہے اگر نارمل ہو رہا ہے مطلب آگے سے بیجے کی طرح آ رہا ہے تو یہ نارمل ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کے ہیڈ کے جو مختلف ایریاز ہیں وہاں سے بال خراب ہوتے ہیں یا پھر جڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر ابنارمل ہوتا ہے یہ لوکلائز پیچ مطلب کسی خاص خاص جگہ پہ جو ہے وہ پیچز بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کس وجہ سے ہوتی یا تو ایجنگ کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر آپ کا خوراک صحیح نہیں مال نیوٹریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر آپ کوئی بہت زیادہ کیمو تیرپی کوئی بہت زیادہ میڈیسن وغیر استعمال کرتے ہو ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹرم یوز کیا گیا ہے ہیر سوٹیزم ہیر سوٹیزم کیا ہے ایکسیسیف فیشل ہیر جب آپ کے فیس پہ بہت زیادہ ہیر آجاتے اس کو ہم ہیر سوٹیزم ٹھیک ہے اس میں آپ سٹیرویڈ کا استعمال کرتے ہو یا پھر کشنگ سینڈروم کی وجہ سے کشنگ سینڈروم کیا ہے کشنگ سینڈروم کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک قسم کا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کہ سٹریس ہارمون آپ کہہ سکتے کارٹی سول کے نام سے ٹھیک اور یہ وہ آپ کے باڈی کو سٹریس میں ہیلپ کرتا ہے کہ سٹریس سے آپ کے باڈی کو نکال سکے تو جب وہ بہت زیادہ ریلیز ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ہیر لاؤس یا ہیر اگزامینیشن آپ فیس جب آپ کرتے ہو ٹھیک ہے جب آپ فیس دیکھتے ہو تو اس میں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہو کہ پروپورشن یا کانٹور میں انسپیکشن جب آپ کرتے ہو تو سٹرائیکنگ فیچر دے سکتے ہو مطلب سب سے پہلے آپ فیس میں جو چیز اب نارمل نظر آتی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہو اس کا شکل دیکھتے ہو کہ کئی ڈراب ڈاؤن تو نہیں ہو رہا یا انلارجمنٹ کوئی بڑا تو نہیں ہو رہا فرنٹل بوسنگ فرنٹل بوسنگ مطلب کہ اس میں جو ماتا ہوتا ہے وہ آگے کی طرف آتا ہے مطلب ماتا جو تینشن میں لگ رہا ہے ٹھیک ہے آ الیرڈ ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے آنکھ نہیں بند کر رہا ٹھیک ہے یا پھر اس کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا جو چہرہ ہے وہ بہت زیادہ سویل ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نیفروٹک سینڈروم ہے یا پھر مون فیس جو ہے وہ وہی ہے کہ مطلب آپ کا چہرہ بہت زیادہ پھولا ہوا ہے یا پھر آگے کی طرف آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے اس میں ڈیجیزز ہوتی ہے انویلنٹری مومنٹ آپ دیکھو گے کہ کیا کیا ہوتی ہے مطلب سپیزم سپیزم کیا ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ بلکل جام ہو جاتا ہے آپ بلکل موو نہیں کر پاتے ہو ٹھیک آپ جو جو جبڑے ہوتے جام ہو جاتے اس کو ہم سپیزم کہتے ہیں یا پھر کوئی انویلنٹری مومنٹس ہو جاتے ہیں ٹھیک اور یہ آپ کو مختلف سین فائب جو ہم نے پڑا ہے ٹھیک یا سین سیون جو فیشن نرف ہم نے بھی پڑا کہ آپ کیا فیشن ایکسپریشن جو ہے انویلنٹری ہو جاتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کا پتہ نہیں چل رہا ٹھیک یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھ ہو گے انویلنٹری مومنٹس میں اچھا اس میں آپ کیا کرو کہ آسک دی پیشن ٹو کلینچ ٹیت پوف چیک مطلب آپ اس کا داند چیک کرو کے داند کو رگڑا جس کو ہم کہتے ہیں اور جو چیک ہوتے ہیں اس میں ہوا برنا ہے چیک میں ہوا بر ہوتا کہ ہم پتہ چلے رنکل فور ہیڈ آپ اپنے دیکھنے جو ماتا کہتے ہیں اس پہ کتنے رنکل یہ آپ نے جو ہے سیمیٹرکل اگر آپ کسی کا شیف دیکھ رہے تو بلکل سیمیٹرکل ہونا چاہیے مطلب بلکل صحیح ہونا چاہیے اس کے علاوہ اینی ڈروپنگ مطلب اس کا آئی یا اس کا پھر زیادہ تر لوگوں کے لیپس ہوتے ہیں وہ دراب ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ نہیں ہے جس میں اگزامپل دیا گیا ہے سیریبو واسکولر ایکسیڈنٹ جس میں آپ کے آئی اور ساتھ ساتھ آپ کے ایک سائٹ کا لیپس ہوتے ہیں وہ ڈراب ہو جاتے جس میں بیل سپیل سی آپ پہ دکھایا گیا ہے پیچھ آپ بتایا گیا تھا بیل سپیل سی میں کیا ہوتا ہے آپ کے آنکھ ہیں وہ بلکل بند ہو جاتی ہے اور ایک سائٹ پہ جو آپ کے لیپس ہے وہ نیسے کی طرف آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دکھائے گیا آگیا جاتا ہے جیسے کہ اس ڈائیگرام میں آپ اس بچے کا دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ مریضے سے ہوتے ہیں ایک رو میگیلی اگر آپ کہہ لو ایک رو میگیلی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہو کسی کے ہاتھ یا پیر بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہاتھ اور اس کے علاوہ فیٹ یہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ ان کو ایک رو میگیلی کی باقی بہت سارے بیماری میں بتائی گیا ہے مون شیپ بتائی گیا ہے ٹھیک ہے اور ٹائٹ ان ہارڈ فیز بتائی گیا ہے کہ فیز بلکل ٹائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک زو ایک زو تلموس کا بتائی گیا ہے کہ ہائپر تائرائی ریزم میں یہ ہو جاتا ہے کہ آنکھ بلکل باہر آجاتی ہے ٹھیک اور ڈیفیوز انلارجمنٹ آف تائرائی گلین کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ تائرائی گلین جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اب اس کا سائز جو ہے وہ بلکل انکریز ہو جاتا ہے اچھا جی اس کے علامہ فیز میں کیا کیا دیکھو گے آرٹری دیکھو گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کہ آپ کے بلکل ٹیمپور جہاں پہ ہیں وہاں پہ آپ کی ٹیمپورل آرٹری ہے ٹیمپورل منڈبل جائنٹ چک کروگے جس سے میں نے بتایا کہ واحد ایسا جائنٹ ہے جو کہ مویبل ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے چک کرنا ہے سنسوشن چک کروگے ٹچ کروگے پین چک کروگے ٹیمپریچر وغیرہ چک کروگے ٹھیک اب نارمل فائنڈنگ میں آپ کیا کیا لکھ سکتے ہو کہ ٹیمپورل آرٹری لکس مور ٹارٹس ان فیل ہارڈن ان ٹینڈر اگر آپ کو ٹیمپورل آرٹی جو ہے ہارڈ نظر آ رہی ہے فیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے اور ٹی ایم جی جو آپ کا جوائنڈ ہے ٹیمپورل مینڈبل جوائنڈ کے وہ بلکل لیمیٹڈ رینج میں ہے لیمیٹڈ رینج مطلب بہت زیادہ نہیں کھل رہا آپ مو زیادہ نہیں کھل سکتے ٹھیک ہے بہت توڑا سا آپ کھل سکتے ہیں اس کو ہم لیمیٹڈ رینج کہتے آگے فائنڈنگ اس ریگولر پلس ٹو مطلب نظر آ رہی ہے ٹھیک یہ اپنے فائنڈنگ ہے جو کے لکھنے ہیں نارمل فائنڈنگ میں آپ کیا کیا کرو گے یا کیا کیا لکیشن دیکھو گے ٹھیک ہے سائز دیکھو گے شیپ دیکھو گے کریکٹر رسٹک دیکھو گے کنسسٹنسی مطلب انفیمیشن دیکھو گے ٹھیک ہے اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر یہ آپ نارمل میں کاؤنڈ کر سکتے ہو یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مختلف قسم کے جو نوڈز ہیں کہاں کہاں پہ ہیں اور آپ نے کہاں کہاں چیک کرنے ہے تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہئے ہر پکچر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کون سا نوڈ اور کام پہ اچھا جی اس کے علاوہ تو آج کے لیے یہ پارٹ جو ہے پارٹ پن پہ ہم ختم کر دے ہے اور اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو پارٹ ٹو میں یہاں سے کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پھر اس کو ہم دیکھیں گے آگے that's all for today thank you